بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نان خطائی بنانے کا طریقہ جو بزار والی نان خطائی ہوتی ہے آپ لوگ بہت مزے مزے کے ساتھ کھاتے ہیں اسی نان خطائی کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ آج کل لاہور میں جو تندور والے حضرات ہیں بہت زیادہ بنایا جا رہے ہیں کیونکہ یہ سردی میں کافی زیادہ سیل ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ تیس روے کی سیل ہوتی ہے تو کافی زیادہ یہ بڑا سا بسکوٹ بنا ہوتا ہے اس کا ذائقہ ایک پرفیکٹ ہوتا ہے اب آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی میں شیئر کروں گا آپ لوگ گھروں میں بھی بہت آسانی کے ساتھ بنا سکیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی چیزیں پرفیکٹ کتنی ہیں آگے جا کے ویڈیو میں بھی سارا کچھ ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کلو اگر آپ لوگوں نے چینی لینی ہے پسی ہوئی چینی اس میں ایک کلو ہی گھی ڈلے گا ایک درجن اس میں انڈری ڈلیں گے باقی جو چیزیں ہیں وہ سارا کچھ ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو پتا چلنے والا ہے تو چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے چینی کا پورڈر یہ چینی کا پورڈر بازار سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ملنے والا ہے اگر نہ ملے تو آپ لوگ اس کو گھر میں گرینڈ کر سکتے ہیں گرینڈر کر کے آپ نے پورڈر استعمال کرنا ہے دو کلو چینی کا پورڈر ہے اس کے بعد اس میں ڈلے گا جی دو کلو گھی آپ لوگ گھی اچھی کوالٹی کا استعمال کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذائقہ جو ہے یہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو دو کلو چینی کا پورڈر ہے دو کلو اس میں ڈلے گا گھی اس کے بعد اس میں ثابت مسالے نہ لیں گے زیرا ٹھیک ہے جی زیرا ثابت آپ لوگ آدھا چمچ ڈال لیں اس میں ایک چمچ بھی ڈال لیں تو کوئی حد نہیں ہے لیکن جو آدھا چمچ آپ اس کا پرفیکٹ پورا ہے آدھا چمچ آپ اس میں زیرا ڈالیں گے اس کے بعد دو درجن اس میں انڈے ڈالیں گے دو درجن آپ نے انڈے ڈالنے ہے اس کے بعد اس میں آپ نے پورڈر ڈالنے ہیں بیکنگ پورڈر ہوتا ہے اور انمینیم پورڈر ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر آپ کو آسانی کے ساتھ بیکری سے مل جاتا ہے چار چمچ آپ نے اس میں بیکنگ پاورڈر کے ڈالنے ہیں اور دو چمچ جو ہے وہ انمینیم پاورڈر میں ڈالنے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو بیکری سے بہت آسانی کے ساتھ ملے گی یہ دونوں چیزیں بسکوٹ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں جو بھی بسکوٹ ہم لوگ کھاتے ہیں بیکری والے اس میں یہ دونوں چیزیں ہی استعمال ہوتی ہیں دو چمچ انمینیم پاورڈر اور چار چمچ بیکنگ پاورڈر کے اس کے بعد الانچی ہری آپ نے لے لینا ہے سبز الانچی اس کو آپ نے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے جی کٹ کر آدھا چمچ اس میں ڈال دینا ہے مطلب ایک چمچ آپ ایک چمچ کا حساب رکھے کہ ایک چمچ الانچی کا آپ ڈالیں گے ایک چمچ اس میں سونف کا ڈالیں گے کے بعد آپ نے فائن میدہ لینا ہے جس کے ساتھ نان بنتا ہے نان خمیری روٹی وغیرہ جس کے ساتھ بنتی ہے وہ آپ اس میں ڈالیں گے اس میں دوسرا میدہ بھی استعمال ہو سکتا ہے جو پیور میدہ ہوتا ہے لیکن زیادہ در لوگ وہ فائن میدہ استعمال کرتے ہیں جس کے ساتھ نان بنتا ہے تو یہ دو کلو چینی میں دو کلو گی میں چار کلو یہ فائن میدہ ڈالتا ہے تو اس کو آپ نے بہت زیادہ سخت نہیں رکھنا ہے اس کو درمیانہ سا ہی رکھنا ہے جس طرح کہ آٹا ہوتا ہے تھوڑا سا سخت اور تھوڑا سا نرم اس طرح ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے اس میں پانے وغیرہ کوئی کسی قسم کی چیز نہیں ڈلتی ہے تو اچھے سے آپ نے اس کو یہاں پر مکس کرنا ہے اور مکس کر کے ہاتھوں کی تلیوں کے ساتھ اس کو مسل نہ ہے تلی کے ساتھ اس کو رگڑ نہ ہے تاکہ یہ ملائم ہو جائے بہت زیادہ تقریباً اس کو آپ دس سے پندرہ منت تک بنائیں گے پھر جا کے یہ تیار ہوگا اس طرح اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ آپ مسل مسل کے اس کو بنائیں گے جب یہ دیکھیں کہ ملائم ہو چکا ہے ایک جان ساری کے ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو پھر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ تقریباً اس کو دس منٹ تک ٹائم دیں گے تو پھر جو اگلا پروسس ہے بسکوٹ بنانے کا خطائی بنانے کا وہ آ جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کڑا لینا ہے ایک سائز بنوانا ہے اس میں تقریباً ساٹھ گرام یا پچاس گرام یہ جو رست ہے اس کو رست بولتے ہیں ہوتل والے جو حضرات ہیں اس کو رست کہتے ہیں اس میں رست ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی ساٹھ گرام ساٹھ گرام اس میں آپ نے رست ڈالنی ہے اس طرح اشاہ پر اوپر رکھنے اور یہ طریقہ آپ لوگ چیک کرلیں بلکل سمپل سا طریقہ ہے یہ بغیر کڑے کے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہاتھوں کے ساتھ بناتے ہیں لیکن کڑے کے ساتھ آسانی ہے ایک تو گول بن جاتا ہے خوبصورت سا بن جاتا ہے اور جلدی بھی ہوتا ہے اس کڑے کے ساتھ آپ نے یہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے ویڈیو میں آگے جا کے میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کہ گھر میں بھی آپ اس کو کیسے دیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ لوگ چیک کرلیں کہ ساری کے ساری جو ٹکیاں ہیں یہ تیار ہو چکی ہیں یہ تقریباً پچاس گرام یا ساٹھ گرام کی ہیں پچاس یا ساٹھ ایکی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پچاس گرام کا آپ کڑا بنوالے یا ساٹھ گرام کا کڑا بنوالے ٹکیاں آپ نے بنا کے اس کے بعد آپ نے ایک بول لینا ہے بول میں آپ نے انڈے ڈالنے ہیں پانچ یا چھے انڈے ٹھیک ہے انڈے ڈال کے اچھے سے ان کو حل کرنا ہے پھینٹنا ہے اور اس کے بعد ان ٹکیوں پر آپ نے لگا دینا ہے ہاتھوں کے ساتھ آپ لگائیں گے اگر آپ کے پاس برش آویلیبل ہے تو برش کے ساتھ سارے ٹکیوں کے اوپر آپ نے ہلکا ہلکا سا انڈا لگا دینا ہے صرف اوپر والی سائٹ میں اس کے بعد یہ گارنش کے لیے آ جاتا ہے کہ یہ گری کا بورا ہوتا ہے آپ لوگ بادام وغیرہ بھی اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تو دوسری سائٹ میں ہم آتے ہیں کہ یہ کڑے ہیں یہ جو پہلے کڑا جس کے ساتھ سائز کیا تھا اس سے یہ بڑا سائز ہے ایک ٹرے میں کڑے رکھو ہیں ٹرے لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں اخبار رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سارے کے سارے ٹرے میں کڑے رکھنے ہیں اور یہ جو ٹکیاں بنی ہیں اس ٹرے میں ڈالتے جانا ہے آپ نے یہ کڑے کا سائز جو ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہے وہ چھوٹا کڑے ہے یہ اس کا سائز تھوڑا سا آپ نے بڑا رکھوا دینا ہے کیونکہ جب یہ تندور میں جا کر پکے گی تو یہ پھول جائے گی تو اگر کڑے کا سائز چھوٹا ہوگا تو یہ کڑے سے باہر آئے جائے گی اس لیے یہ کڑے آپ نے تھوڑے سے بڑے رکھوانے ہیں میں ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلب یہ ملتے کہاں سے ہے یہ خود ہی بنوانے پڑتے ہیں یہ بزار میں سپیشل بنا کے نہیں رکھے ہوتے تو اس طرح آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بڑے سائز کا کڑا ہے پہلے جو سائز تھا وہ چھوٹا ہے اب یہ جو کڑے ہیں یہ بڑے سائز کے آپ لوگ انہیں بنوانے ہیں زیادہ تار یہ تندور والے جو حضرات ہیں وہ ہی استعمال کرتے ہیں آج کل لاہور میں یہ بہت زیادہ جو نان خطائی ہے یہ چل رہی ہے آپ لوگ گھر میں بھی اس کو بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے یہ سارے کے سارے ٹری کو فل کرنے اس کے بعد آپ نے اس کو تندور میں رکھ دنے تندور کی آگ جو ہے یہ بند ہونی چاہیے اور اس میں ہیٹ بھی کم ہونی چاہیے ہیٹ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ ایک موٹا سا اس میں کپڑا تندور میں رکھیں تو وہ جھلے نہ ٹھیک ہے جی وہ پندرہ بیس منٹ تک جھلے نہ اتنی اس میں ہیٹ ہونی چاہیے ہیٹ ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہیٹ اس میں ہو ہی نہ ہیٹ ہونی چاہیے آگ کو آپ نے جلانا نہیں ہے درمیان اسی ہیٹ پہ اس طرح آپ نے تندور میں رکھ دینا ہے اور تندور کو اوپر سے ڈھاپ دینا ہے تقریباً یہ دس منٹ بعد ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ہیٹ تھوڑی سی زیادہ ہے تو آپ دس منٹ بعد ان کو چیک کریں نہیں تو پندرہ منٹ کے بعد آپ ان کو نکال لیں یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو دم لگا ہوا ہے آپ وقتن وقتن اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیک کریں کہ یہ تقریباً دس منٹ کے بعد یہ بسکوٹ مکمل سے تیار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر گھر میں بنانا چاہیں تو آون میں بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کو دونوں سائڈوں سے ہیٹ چاہیے ہوتا ہے آون میں آپ لوگ بلا جججگ بنا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر میں یہ ٹری وغیرہ آویلیبل نہیں ہے تو پلیٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں پلیٹ میں جو پلین سی پلیٹ ہوتی ہے آپ لوگ اس میں رکھ کے اس کو بنا سکتے ہیں کڑے کے بغیر بھی بن جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس سائز والا کڑا نہیں ہے تو آج کل کچن میں جو ڈبے پڑے ہوتے ہیں چینے گھی والے یا مرچ مسالے کے ڈبے ان کے اوپر ڈکن ہوتے ہیں اس سائز کے ٹھیک ہے آپ ڈکن کے ساتھ یہ ٹکی بنا سکتے ہیں جس طرح کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ چھوٹے سے کڑے کے ساتھ ٹکی بنی ہے آپ لوگ ڈکن کے ساتھ یہ ٹکی بنا سکتے ہیں اور پھر آپ پلیٹ میں یہ ٹکی رکھیں اور آون کے اندر ڈال دیں ہیٹ نارمل سی رکھیں تقریباً دس منٹ بعد آپ اس کو چیک کریں اگر نہیں پکا تو تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں اسی طرح تندور کا بھی یہی حساب ہے کہ آپ لوگ اس کو چیک کر لیں کہ اگر یہ لال ہو چکا ہے پک چکا ہے تو آپ نکال لیں اگر نہیں تو کچھ ٹائم اس کو اور دے دیں یہ آپ لوگ چیک کر لیں ماشاءاللہ کہ پھل چکی ہے پرفیکٹ یہ تیار ہو چکی ہے یہاں پر ویڈیو کا ٹائم ہوتا ہے ختم تو آپ لوگوں سے ہر ویڈیو میں یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کیا کریں اور جو ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں ان لوگ کا بہت شکریہ انشاءاللہ جو لوگ بھی چینل کو سبسکرائب کریں ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے چینل پر بہت ہی ایک اچھی اچھی اتھینٹیک کمرشل ریسپیز آنے والی ہیں تو آپ لوگوں کو جو بھی ریسپی چاہیے ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ